اسلام علیکم کیسے ہیں فرینڈز امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بزہ میں ہوں گے اور اپنی لائف کو انجوائی کر رہے ہوں گے اللہ سب کو سلامت رکھے خوش رکھے اور کسی کو فرم نہ دے سب کو اللہ کامیاب کرے اور میرے ساتھ ساتھ رہیے ویڈیو کو انٹر دیکھیں اور جو ریسپی آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے کیا وہ آگے چل کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آج کی کیا ریسپی ہے آج میں کیا بنانے جا رہی ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے جو نیو کمر ہیں میں بنا رہی ہوں آج مکعی کی روٹی جو دیسی مکعی کی روٹی ہوتی ہے وہ میں آج بنانے جا رہی ہوں اپنی بیٹی کے لیے میری بیٹی کو دیسی کھانے بہت پسند ہیں اس نے میرے سے فرمائش کی کہ آج میرے لیے آپ مکعی کی روٹی بنائیں اور سبزی کون سی ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے دکھاتی ہوں آپ نے پہلے میری ویڈیو بہت شوک سے دیکھی اور بہت تعریف کی مجھے بہت میسیجز آئے تھے دیسی چوری کی اور آج جو ریسیپی ہے وہ ہے مکعی کی روٹی مکعی کی روٹی کے لیے میں نے آٹا لے لیا تھا مکعی کا یہ آٹا میرے پاس ہے تھوڑا سا دو تین روٹیوں سے بن جائیں گی اور یہ ایک روٹی کا آٹا ہے یہ ایک تی کپ ہے میں نے لیا تھا اس میں میں نے ایک چھٹکی بھر نمک ڈال دیا اور پانی لے کر آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اور آپ نے اس کو چلانا ہے ہاتھ ہم اچھی طرح سے اس میں ہاتھ کریں گے مکس کریں گے ہاتھ سے پہلے ہم نے جو آئل تھوڑا سا ڈالا تھا اس کو پھر پانی تھوڑا تھوڑا ڈال کے ہم نے اس کو گھوننا ہے اور زیادہ پانی نہیں ڈالنا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کیونکہ یہ جو آٹا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے ٹھک ہوتا ہے اس کو ہم نے وہ طریقے سے دیکھیں جیسے میں کر رہی ہوں وہ طریقے سے اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اگر ہم نے گھوننا ہے بس اتنا ہی گھوننا ہے کہ تھوڑا سا یہ مکس ہو جائے اور یک جان ہو جائے پانی اور نمک کے ساتھ اور تھوڑا سا آئل آپ اگر نہیں شامل کرنا چاہتے تو آئیے آپ کی مرضی ہے لیکن میں نے تھوڑا سا آئل شامل کیا تھا کہ تھوڑا سا یہ اس میں جب بنے تو تھوڑا سا اس کا کرنچی ہو جائے اور ہم نے اس کو گھون لیں گے اس کے بعد اس کو ہم نے کور کر کے تھوڑی دیر کے لیے ہم چھوڑ دیں گے ہم نے توا رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اب میں نے لیا ہے ایک کیک بنانے کا جو ہوتا ہے جس کو آپ ہولڈر کہہ دیں کیک بنانے کا اور اس کے اوپر میں نے بٹر پیپر رکھ دیا بٹر پیپر کے اوپر تھوڑا سا میں نے آئل ڈال کر اس کو پھیلا دیا تھا آئل کو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ آٹا جو ہم نے گوندا تھا اس کا اچھا سا گول سا ہم نے پیڑا بنانا ہے موٹا سا اور ہم نے بٹر پیپر کے اوپر ہم نے رکھ دیا ہے اور بٹر پیپر کے اوپر رکھ کے ہم نے دوسرا جو بٹر پیپر تھا اس کے اوپر آئل لگا کر تھوڑا سا اور ہم نے اس کے اوپر رکھ دینا ہے آئل ہم نے اس لیے لگا رہے ہیں کہ بٹر پیپر کے اوپر یہ چپک تنجائے آتا میں تھوڑا سا آئل اس کے اوپر بھی لگا دیا لگا کر اس کے میں نے ہاتھ سے پھیلا کر اب میں اس کے اوپر رکھ دوں گی اور یہ بڑا اچھا طریقہ ہے روٹی بنانے کا مکہی کی ہم نے اس کے اوپر رکھ کر اب ہم نے بیلنس کے پر چلا رہے ہیں دونوں طرف سے اور یہ کیک کا جو ہولڈر پین ہے یہ کیک کا کیک بنانے کا دیکھیں میں گول کر رہی ہوں کیونکہ گولائی میں ہم نے بنانا ہے اور ہر طرف سے ہم نے اس کو یک جان کرنا ہے کہ یہ اوپر نیچے آٹا نہ ہو جائے کیونکہ یہ سخت آٹا ہے موٹا آٹا ہے تو دیکھیں اس طرح میں چلا رہی ہوں اور کیک کا جو وہ ہے اس کو میں گول گول کرنا ہے اب میں نے کور ہٹا دیا پیٹر پیپر اوپر سے ہٹا دیا اب ہم نے اس کو گول کیسے کرنا ہے گول کرنے کے لئے کوئی بھی آپ پلیٹ لے لیں اور پلیٹ اوپر رکھ کر سائیڈے آپ نے اکار دینی ہے سائیڈوں کو آپ نے اکار دینا ہے اور میری امیس طرح بناتی تھی اور میں ان کو دیکھتی تھی اور میں سیکھتی تھی اور بچیاں جو سیکھنے والی ہیں جو بنانا جاتی ہیں مکعی کی روٹی ان سے نہیں بنتی تو یہ طریقہ بہت آسان اور بہت یوسفل ہے آپ نے پلیٹ رکھ دینی ہے پلیٹ رکھ کے آپ نے روٹی کو گھول کر دینا ہے کیونکہ مکعی کا جو آٹا ہوتا بڑا سخت ہوتا ہے اور یہ اس طرح نہیں بنتا اور آپ دیکھیں روٹی گھول ہو گئی ہے ہم نے کوشش کیا ہے کہ روٹی گھول بن جائے اب میں نے یہ جو سٹینڈ ہے جو میں نے لیا ہوئے کہ ایک کا یہ میں نے اس لئے کیا ہے کہ چاروں طرف سے گھولائی کی طرف سے روٹی کو گھول میں کر سکوں اب جو طب ہم نے گرم کرنے کے لئے رکھا تھا اب ہم اس کے اوپر اس طرح ڈالیں گے کہ اس طرح ڈال کے ہم یہ بٹر پیپر اتار دیں گے اور دیکھیں کتنے اچھے طریقے کی گھول روٹی ہو گئی ہے سائیڈ تھوڑی سے خراب ہو گئی تھی کیونکہ یہ تو مکہی کاٹا ہے مکہی کی آٹی کی روٹی بڑی مشکل سے بنتی ہے اور سائیڈ اوپر میں نے تھوڑا سا آئل ایڈ کر لیا آئل ڈالنے کا یہ مقصد ہے کہ روٹی چپک نہ جائے اور جل نہ جائے تو اس لئے میں نے تھوڑا سا آئل کر دیا تھوڑے در میں نے چھوڑ دیا تھا روٹی کو دیکھیں آپ الٹائیے میں نے اپنے آرام سے روٹی کو الٹانا ہے اور زیادہ جلدی نہیں کرنی اور اس لئے جپٹے سے چمچے سے کرنا ہے اب دوسرے چھولے پر دیکھیں کیا پک رہا ہے میں نے بنائے تھے شلجم گوشت اور شلجم گوشت کے ساتھ یہ مکہی کی روٹی میری بیٹی کی فیورٹ ہے یہ میری بیٹی آئی ہوئی ہے باہر کے ملک سے اور اس کو اپنے دیسی کھانے بہت یاد آتے تھے تو وہ مجھے فرمائش کرتی ہے روزانہ ایک چیز کی تو آج میں نے اس کی فرمائش پر شلجم گوشت اور مکہی کی روٹی بنائی ہے اس کو بہت پسند ہے شلجم گوشت کے ساتھ مکہی کی روٹی یہ ہم نے طبعے سے اتار لی یہ دیکھیں کتنی اچھی بن گئی مکہی کی روٹی یہ دیکھیں اور ساتھ شلجم گوشت شلجم گوشت کی ریسپی میں پھر کبھی بتا دوں گی ہر کسی کو بنانے آتے ہیں لیکن جو میں نے بنایا ہے اس کی ریسپی میں آپ کو دکھاؤں گی کسی دن بنا کر اور یہ بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے شلجم گوشت بھی اور ساتھ یہ مکہی کی روٹی بھی اور میری ویڈیو پوری دیکھنے کا میرے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ اور ملیں گے کسی نیو ریسپی کسی نیو ویلوگ کے ساتھ اور انشاءاللہ میری درستے سب کو اللہ حافظ اور بائی بائی